اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیاری ویورز السلام علیکم کے بی پبلک سرویس کمیشن نے آفیس ایسسٹینٹ بی پی ایس سکسٹین کے ٹیسٹ کی آنونسمنٹ کی ہے اور دیاری ویورز اسی کے سلیبس کو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے جب آپ سلیبس کو سامنے رکھ کر سٹیڈی کریں گے تو انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ مارک سے لے سکتے ہیں لیٹس سٹارٹ دیاری ویورز وان ہنڈرڈ ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوگا اور جس کا وہ ایک سو بیس منٹس آپ کو دیا جائے گا تو دیاری ویورز جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ جنرل انگلیش میں سے اور جنرل نالج میں سے ہوں گے اب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہے کہ جنرل انگلیش میں کون کون سے ٹاپکس آپ لوگوں نے سٹیڈی کرنے ہیں اور وہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جنرل نالج کے جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں دیاری ویورز جنرل انگلیش میں سب سے نمبر ون پہ آپ نے بیسک سینٹینس سٹیکچر کو تیار کرنا ہے اب بیسک سینٹینس سٹیکچر میں کیا ہے ارف افرمیٹیو اینڈ نیگٹیو اینڈ انٹراغٹیو ان کو الگ الگ آپ اچھی طرح سے یاد کریں ان کی پریکٹس کریں انہی میں سے ایم سی کیوز آئیں گے نمبر ٹو رولز آف ٹینسز اب سارے ٹینسز پاس پریزنٹ فیوچر ان تینو ٹینسز کو اچھی طرح دیکھیں ان کے نیگٹیو انٹراغٹیو افرمیٹیو جو بھی ان کے رولز ہیں ان سب کو آپ یاد کریں دیاری ویورز نمبر ٹری پہ رولز آف کریکٹلی یوزنگ پارٹس آف سپیچ پارٹس آف سپیچ پہ ناؤنز پرونانز ایڈجیکٹیوز ایڈ وربز وربز پریپوزیشنز کنجنگشنز آرڈیکلز دیاری ویورز ان سب کے رولز کو آپ سمجھیں دیاری ویورز مزید کی بات ہے کہ میں نے اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں پارٹس آف سپیچ کے سارے پارٹس کو میں نے انڈیویجلی جو پریزنٹ کیا تھا ان کے لنکس میں نے دے رکھی ہیں آپ یہاں سے بھی ان لنکس کو دیکھ کر پارٹس آف سپیچ کو سیکھ سکتے ہیں یا آپ مختلف بوکس سے بھی پارٹس آف سپیچ کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد دیاری ویورز نمبر چار رولز آف پنکچویشن پنکچویشن کے رولز کو سمجھیں بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے پنکچویشنز ہوتے ہیں ان سب کو آپ سمجھیں انہی میں سے ام سی کیوز آئیں گے نمبر پانچ ورڈ پاور ورڈ پاور میں آپ سینانیم انٹانیمز فریزز این ایڈیمز ون ورڈ سبسٹیوٹس ان کو آپ سٹڈی کریں انشاءاللہ انہی میں سے ام سی کیوز آنے والے ہیں دیاری ویورز یہ تھا جنرل انگلیش کا پورشن اب جنرل نالج کے پورشن کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کونسے ٹاپکس آپ لوگوں نے سٹڈی کرنے ہیں سب سے پہلے جیوگرافی کو آپ دیکھیں نمبر ٹو پہ یونیورس کو آپ دیکھیں نمبر تری پہ کانٹریز جتنی بھی کانٹریز ہیں ان کو آپ دیکھیں دسٹنکٹیو نیم آف کانٹریز سٹیز نمبر فائف اورڈ اور نیو نیمز آف کانٹریز اور سٹیز پارلیمنٹس آف دو ورڈ جتنی بھی ممالک کے پارلیمنٹس ہیں یا صرف پاکستان کی پارلیمنٹس کو سمجھ لیں نمبر فائف ائر لائنز آف ڈیفرنٹ کانٹریز دیاری ویورز جو مشہور مشہور ائر لائنز ہیں ان کے نام جات کریں نمبر ایٹ نیو ایجنسیز آف سم کانٹریز کچھ ایجنسیز جو کانٹریز کی نیو ایجنسیز ہیں نیو ایجنسیز ان کے نام جات کریں نمبر نائن جو منع جاتے ہیں ان کے نام جات کریں نمبر ٹین نوبل پرائزز نوبل پرائزز کے ٹاپکس کو آپ دیکھیں نمبر الیون ڈسکوریز ایکسپوریشن اس کو بھی دیکھیں آل ریلیجنس آف دو ورڈ ان کے نام جات کریں نمبر تھرٹین بیٹلز بیٹلز دیکھ لیں نمبر فورٹین ورڈ ریکارڈز نمبر فیفٹین جنرل انفرمیشن کو آپ دیکھ لیں نمبر سکسٹین پرسنیلٹیز کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر لیں نمبر سیونٹین یوینو اور انٹرنیشنل آرگنیزیشن جو ہیں جو آج کل ہر ملک میں کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں نمبر ایٹین ایبریویشن ایکرونیمز اینڈرمز نمبر نائنٹین سپورٹس کو آپ دیکھ لیں نمبر ٹوئنٹی ایوری ڈی سائنس کو آپ سٹڈی کریں نمبر نمبر سکسٹین کو دیکھیں ڈیئرز کہ ان میں ڈیزیز کو دیکھ لیں ڈیزیز ویٹامینز کو دیکھ لیں انوین انوینشنز کو دیکھ لیں ڈسکوریز اور ڈیفرنٹ سائنسز کو دیکھ لیں سائنٹیفک انسٹرومنٹس اس کے بارے میں آپ سٹڈی کر لیں ویڈز اینڈ میئرز بیسک انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کیمپیوٹر جو بیسک کیمپیوٹر ہے اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں ڈیئرز انہی میں سے ایم سی گوز آنے والے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ ان ٹاپکس کو آپ سٹڈی کر لیں تو آپ اس ٹیسٹ میں اچھے سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں ڈیئرز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب اسی چینل میں نیکسٹ ویڈیو اب دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والے ویڈیو جو میں نے پنکچویشنز اور انگلیش میں ٹینسز کے بارے میں اور جنرل نالج کے جو امپارٹن ایم سی کیوز ہیں ان کے بارے میں بنائی ہے وہ آپ لوگوں کو بروقت مل سکے تھنکس فور واشنگ